کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے لبی نے فرمایا اتسوالو ذلگل سوال کرنا کسی کے سامنے مانگنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ انسان کے لئے ذلت کا سامان اسی لئے جو لوگ خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ عزتدار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے سوال نہیں کرتے وہ عزت کے مارے گھل گھل کر زندگی گزار لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے مانگنا گوارا نہیں کرتے رمضان کا مہینہ صدقات کا مہینہ ہے عطیات کا مہینہ ہے لوگوں کے درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے اپنے شعور سے اپنی جستجو سے اس مہینے کے اندر غریبوں کا پتا کر کر ان تک پہنچانا چاہیے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کا صدقہ نیک لوگوں تک پہنچے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے کارخانے بھی چل رہے تھے لوگ اس کے ہاتھ کے نیچے لوکر تھے لیکن غرض کے اندر اتنا دب گیا وہ غرض کے بوجھ تلے کہ اب اس کی کمپنی بھی ختم ہو گئی کاروار بھی ختم ہو گیا کارخانہ بھی بن ہو گیا اس کے ملازم بھی اس نے رخصت ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی کس سے مانتے تھی رہے گا جس کا مارکٹ کے اندر ایک ویلو ہے مارکٹ کے اندر اس کا ایک نام ہے اب یہ آدمی تو کسی سے دھیک تو لن مانگے جالا جو انہوں کو اس کے قریب ہی ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی فرماتے تھے کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہے پانی آدمی کے ساتھ میں نہ ہو تو جس طریقے سے آدمی وضو بنانے کے لیے پانی کو تلاش کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے زکاة کا اور اپنے صدقات کے پیسے دینے کے لیے آدمی کو غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ صدقے کے پیسے ہیں فطرے کے پیسے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے جس کو پکڑا دیا اگر وہ زکاة کا پیسہ ہے اور آپ نے جس کو دیا وہ اگر زکاة کا مستحق نہیں ہے تو آپ کی بھی زبط زکاة قبول نہیں ہوگی اور اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہوگا